صبح پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعلا نے نئی حکمت عملی بنا لی اسمان بزدار کا صوبے کے ازلا کا اچانت دوروں کا فیصلہ وزراء کی ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پرفارمس کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے پہلے اببو بچاؤ پھر اببو نکالو تو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چوہدری کے نشانے پر رفاقی وزیر اطلاع کہتے ہیں صرف اببو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیب کے قلاب سیاسی موہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سن سے ہندو لڑکیوں کے اقوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کوٹ لکپر جیل میں کہت سابق وزیر آزم نواز شریف کا معامل کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹر نے ای سی جی بلڈ پریشر شگر سوید دیگر ٹیکس کیے پین روکنے والے گرفتار جذباتی مطوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی یوسی چیمن رائے لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کوٹ لکپر جیل کے باہر ٹرین رکھنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تلاش خاجہ امران نظیر کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا حمزہ شہباز کی نولی کی کارکن محمد علی چکتائی کے انتقال پر سندنگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے سال سواب کے لیے پاتے خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا حمزہ شہباز کا سابق ایم پی اے عبدالمنان چیک کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت قرآن درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شیٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان ہال روڈ اور حفیظ سنٹر مارکیٹ میں آئے دو گھنٹے شیٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی ہرتال کی حمایت کا اعلان دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا رائوینڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیرالہ پنجاب سے مشروط ہوگی مطروقہ وقت املاق بورڈ میں شفاف بھرتیاں نئی اتھارٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکرٹری بورڈ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی بھرتیوں کا اختیار چیمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوگے وزارت مصبی امون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین ہے محبت اور انصاب کے زور پر پھیلا ہے گورنٹ چہدری محمد سرورکار جوہر ٹاؤن میں جامعہ تلالخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعوات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیز سے زائد طلبہ کو اثنات سے نوازا کیا بیروزگاری کے خلاف برابری پارٹی میدان میں چیئرمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد کی حدایت پر پریس طب تاہل ہمرا ہال ریلی کا انعقاد کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روحی نالے کے قریب چار ملزموں نے تیل چھڑک کر پچھے سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر ماتم والدہ غم سے نڈھال پولیس درائیں پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بکی جوک کے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دندہ ہارے راہگیروں پر اندھا دن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اکترجان جان بہار دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی اکبر اور تاج محمد میہ اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرخیاں برامت نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامت دو ملزم باست اور گوھر گرفتار فیصل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرخیاں برامت پولیس نے سات پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار سامان برامت پتنگ بازوں کے خلاف ایف آئی یارز کی تعداد انت کر ہو گئی ترجمان پولیس پوسن کی شادی جن بن گئی غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپت میں لف میریش کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلھانیوں کے وار کر کے قتل کر دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چونتیس سالہ نورین بھی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ عزمہ نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی والدین کی غفلہ دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود حسنسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لے لیا سات سالہ سفیان نو سالہ ارسلان جھلس کر جان بہا کھو گئے انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فور اتھارٹی کی موٹر ویپر پور پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چکس فاس پورڈ ریسٹورنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیل چکن بروسٹ ریسٹورنٹ کو زائد المیاد ککنگ آئل کے استعمال پر تالے لگ گئے شکایات ملنے پر موٹر ویسر ویسریہ کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا ڈی جی فور اتھارٹی اڑھائی ماں گھزر گئے سگیہ راویپل کا مرمتی کام ادھورا ٹرافک جام رہنا معمول شہری گھنٹو راستے میں پھنسنے لگے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی اپیل گھر بسانا کام نیکی کا منحاج ویلفر فانڈیشن اس نیکی میں پیش پیش اجتماعی شادیوں کی سولوین تقریب موللٹان میں منقض ہوئی غریب گھرانوں کی تئیس بیٹیاں پیا گھر صدھار گئیں ایک مسیحی جوڑا بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا تقریب میں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی دنیا میں صرف ایکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو ایکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ حسن اقبال کا تقریب سے خطاب چوہر ٹاؤن میں منجمنٹ ہاؤس کے زیر تمام لن فیسٹ ایون کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکت شرکار طلبہ کو لیکچر دیئے گولف لب میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ، گورن پنجاب، چوہدری سرور، فواد چوہدری، اجاز چوہدری، میہ اسنام اقبال، محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت کھیل کا کھیل اور تحفظ کا تحفظ اسلامیہ کالیج سیول لائن میں مارشل آرٹ کے مقابلے نوجوانوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے سکول اور کالیجوں کے کھیلاریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھیلاریوں نے کیٹ باکسنگ اور مارشل آرٹ کے مقابلوں کو مستقبل کے لیے خوشائن قرار دیا پاکستان ڈیفٹ کرکٹ اسوسییشن نے سجایا کرکٹ میلا ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ڈیفٹ کرکٹ ٹیمپینشپ کی افتتاہی تقریب صدر اسوسییشن سلمان زہی چیمین رانا حبیبو رحمان کی خصوصی شرکت اس دوران ایروبکس کی شاددار پرفارمرز نے شرکا کے دل مولیے افتتاہی تقریب کے موقع پر تمام ٹیموں کے کپتانوں کے ستار ٹرافی کی رنمائی کی گئی یوم پاکستان کی مناسبت سے لاہور ایلوی سٹیڈیم میں بچوں کے درمیان کاراتھے کے مقابلے کروائے گئے ننے کھلاڑیوں نے اپنا اور ملک کا دفاع کرنے کا عزم کیا بچوں کے ساتھ ساتھ مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پنجاب پولیس عوام کی خدمت نے پیش پیش گریٹر اقبال پارک میں پولیس کا زیر تعمیر خدمت مرکز تکمیل کے آخری مراحل میں داخل خدمت مرکز میں شہری کو مختلف نائیت کی چودہ سہولیات مہیا ہوں گی جشن بہارہ میلہ نہر کی سجاوٹ نرالی حسین نظاروں سے لکفندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آ گئے ملکی ثقافت نمائی کرتے پلوٹس بھی توجہ کا مرکز شہری پیملیز کے ہمراہ سیلفیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رانکیں اور بھی زیادہ میوزک کنسرٹ سمیت رنگا رنگ پروگرام کابوکے سٹالز بھی سجے شہریوں کی جوک تر جوک آمد جلانی پارک میں کیٹشو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز بہار کے رنگ ہر سو رہنوہ طریقہ انصاف میاں اخلاق احمد گرڈو کے فارم ہاؤس پر خونوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوشنمہ پھول توجہ کا مرکز فیسٹیول میں گھلوکار امران بابی اور دیگر کی شاندہ پرفارمس شرکہ کی بار بی کیو بریانی پٹھورے کورما اور لسی سے توازو نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروق دینا ہے میاں اخلاق احمد گرڈو، تارک سنہ باجوہ، میاں وحی رفزل، رانہ آتیک اور دیگر شخصیات کے شرکت باغوں کے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کی مہم جاری زلع انتظامیہ شہر کو خوبصورت بنانے میں پیش پیش وال پینٹنگ کے تیسرے اطوار بھی طلبہ کی بھرپور شرکت رنگوں کی دلکش، امیزش سے ام کا پیغام دیا اور لیورٹی مارکیٹ میں کارسل ملا مختلف مارلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زائد گاڑی اور نمائش کی زیند نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروک میں شہریوں نے خوب دلچسپی